سینئر سیاستدان اور عوامی نیشنل پارٹی ولی کے چیئر پرسن بیگم نسیم ولیہان نے کہا ہے کہ سیپیک منصوبے کے حوالے سے ڈاکٹر سیدالم محسود اور ان کے ساتھیوں کے طرف سے تفصیلی بریپنگ کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر خیبر پختونہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے سیپیک کی اہمیت کے پیش نظر پختون قوم کے حق کیلئے آخری جنگ ضرور لڑوں گی کیونکہ مجاوزہ منصوبہ پختونوں کیلئے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے سیپیک پر سیاست کی بجائے حقائق اور دلائل کے بلبوتے پر اپنا حق حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ بچہان اور ولیہان کے نقش قدم پر چل کر پختون قوم کے حق کیلئے تعدم مرک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کڑی رہوں گی بیگم نسیم ولیہان نے بچہان اور ولیہان کی سیاست اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پختون اکابر نے افغان جنگ میں کودنے سے منع کر کے اس کے منپی نتائج سے حکومت وقت کو آگاہ کیا تھا مگر آئی سائی اور اسٹیبلشمنٹ نے مل جل کر افغان جنگ کو جہاد قرار دے کر دیشتگردی اور بنیاد پرستی کا بیج بویا جو آج تناور درخ بن کر پوری دنیا میں سایا پیلا چکا ہے بچہان اور ولیہان نے سن انیس سو اسی میں افغانستان میں جس جنگ کو جہاد کی بجائے پسات قرار دیا تھا آج جمعات اسلامی جمعیت علمہ اسلام حکومت اور پوج بھی اس کو پسات قرار دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت پارلیمنٹ اور جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئی آرمی چیپ کا ہر ایشو پر بیانات قابل تشویش ہے آرمی چیپ اپنے کام سے کام رکھ کر جمہوریت اور جمہوری اداروں کو اپنا کام کرنے دے انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پر مکمل یقین رکھتے ہیں ہم نے ایوبی دور میں بھی بٹو کے سبل مارشللہ کی بھی محالپت اور آج بھی اس اقدام کی محالپت کریں گے جس سے جمہوریت کو نقصان کا حدشہ ہو انہوں نے کہا کہ سپیک کے حوالے سے عوام میں آگاہی موہم چلانی کیلئے عید کے بعد عوامی رابطہ موہم شروع کریں گے ہزارہ کے عوام سمیت حیبر پختنہوا کے تمام لوگوں کے حق کیلئے زندگی کی آہری جنگ لڑوں گی انہوں نے واضح کیا کہ انگریز سامراج برپور طاقت رکھتی ہوئی بھی افغان سرحد بند نہ کر سکا تو پاکستانی حکمران کس طرح پاک افغان سرحد بند کریں گے بیگم نسیم ولیہان نے صوبائی حکومت پر تدقید کرتی ہوئی کہا کہ تبدیلی کی دعویداروں کی حکومت میں عوام سلکوں پر اپنی حقوق کیلئے سراپا احتجاج ہیں مگر صوبائی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں